ہیلو ہی ورن ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو یہ میں نے میشو سے منگایا ہوا تھا علماری میں لگانے کے ویسے تو یہ جوتا ریک ہے سوس بگرہ ریک رکھنے کے لیے اور کافی افور ڈاول رینج میں ڈھائی ہے تین سو کے انڈر میں مجھے مل گیا تھا تو ٹک ٹک اسکول سے آئی تھا اسے سمیں پارسل بھی آیا ہوا تھا تو ہم نے سوچے چلو اسمبل کرتے تھے ٹک ٹک بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اس کو لے کر کے کہ ہاں چلو ممہ اس کو بناتے ہیں کافی زیادہ اور آر صدر اس ٹائم پر سو رہے تھے تو یہ ہوا میں نے کہا لاؤ فڈا فڈ سے بنا دیتی ہو میں نے اسمبل کرنے مجھے ایک گھنٹے لگے کیونکہ بیچ مارو صدر سوڑ گئے تھے تو ان کو فیٹ کر آیا پھر اس کو صحیح کیا پھر ٹک ٹک کو سولایا کیونکہ مطلب کبھی وہ بچے لے کے بھاگ جا رہے تھے اس کا ایک مطلب روڈ کبھی وہ تو اس طرقے سے مجھے تو یہ میرا بن گیا اس کو علماری میں لگا کر کے میں اوپر والے میں اور اسی میں کپڑے میں ریدھی ٹک ٹکے جسٹ کروں گی سو چاہتا ہے کہ پھر شام میں ڈیریکٹ آپ سے مل رہی یہاں پہ نلی وغیرہ چھوڑی جو آپ لوگ کیا ہولتے کمنٹ کر کے جو بتائیے گا تو چائے اور چھوڑی کا ناستہ کرنے کے کر دیتے بچے بڑے چاہو سے میری یہ کھاتے ہو لی وغیرہ میں آتا ہے نا یہ تلنے کے لیے تو میں بچوں کو نلی وغیرہ دیکھ کے آنے کے بعد میں نے یہ دال عورت کی یہاں پہ پیس کے رکھا تھا اور یہ پیاج کاٹ کے رکھا تو آدھی عورت کی دال میں نے یہاں رکھ دیا ہے ساتھ میں حلدی اور پیاج میں نے یہاں پہ ملا دیا اور نمک سوادہ نسا اور تھوڑا سا اس میں میں نے بیسن اٹھ کیا تو اس کی پکوڑیاں بھی مراؤں گی نا کہ ہزبن جی آنے والے تو میں نے سوچھا سام کا ناشتہ بھی ہو جائے گا تو اس طریقے سے تو یہاں پہ تھوڑا سا بیسن میں نے اٹھ کی اچھی میں یہ ہے ہاں پہ میں کچھن میں لگے ہوئی ہوں اور اتنی گرمی ہے باب رہی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جتنی بھی ہاؤس وائی فرین جو کچھن میں باب کرتی ہیں اسی طریقے سے گرمی میں کرتی ہیں پسینہ چھوٹا رہتا ہے اور کچھن کا کام چلتا رہتا ہے تو یہ ہے تو اس کو ہم لوگ پیت لگے اچھا سے دیکھ رہا ہوں بچوں نے کیا میں بتاؤں اتنی سیطانیا ہے وہ جو سرف ہے نا وہ یہاں پہ رکھا ہوا تھا ادھر گرا دیا تھا دونوں نے پھر میں نے اٹھا کے وہاں پہ رکھا سرف ایکشلی میری گلتی میں نے پاکٹ فار کے وہیں پر رکھ دیا تھا جس سے آرس درس دونوں تھا کہ یہاں پورا سرف چھٹ دیا تھے تو کام پھیلا دیا ہاں دونوں شیطان بہت کرتے ہیں ہاں ہاں چلو اندر اندر چلو آج تو یہاں پہ جو میں ٹیڈین میں نے فیٹ کے رکھا تھا وہ تیار ہو گیا بس کڑھائی میری گرم ہو گئی ہے تو تھوڑا تھوڑا سا اس میں پکوڑیاں میں ڈال دوں گی فٹا پڑ سے اور بس یہاں پہ اس طریقے سے چھوڑی پکوڑیاں ڈال دینا اور تیل جب گرم رہے تو میڈیم آج پہ اچھے سے آپ کو اس کو تل کے لے لینا اور یہاں پہ درش رو رہے ہیں مان نہیں رہے تھے تو پھر یہ میں نے کیا نہ میں نے کہا کہ لاؤ ہیڈر بند کر کے چھوڑ گی اور چلو آج سلے چھوڑ لو ایسے پی رہے ہیں یا کیسے پی رہے ہیں دو دو اس کے بعد میں نے درش کو اپنا فیٹ کر آج کو بوٹل والا فیٹ کر آج اور پھر میں واپس آگئی تھی کچھن میں پکوڑی تل کے رکھ میں مجھے پانی آرہا اس کو بند کر دیتے اور عرش کو دیکھ لیجے یہاں آ کر کے بیٹھے اب کیسے بھرتن دھولی تر تک میں کبھی کبھی آ کے یہ دونوں لوگ اس طریقے سے یہاں پہ لگ جاتے ہیں ہاں ہاں بھرتن دھولو بھرتن دھولو تو چلیے فٹا فٹ سی بھرتن دھول لیتے ہیں اس کے بعد میں جلدی ہی آگئی تھی کڑی بنانے کے لیے شام کے پانچ ایسے کچھ بجھ رہے تھے تو میں نے تڑکہ دے دیا تھا سوری اس ٹائم پہ میں آن کرنا بھول گئی تھی یہاں پہ جیرہ لانگ کا اور کڑی پتے کا میں نے تڑکہ دیا تھا سرسو کے تیل دو اسپون ڈال کر کے اس کے بعد یہاں پہ تین میڈیم سائٹ چھوٹے والے جوتے ہو پیاج لے کے اس طریقے سے چوب کر کے اس کا تڑکہ میں نے دیا تو مسالہ میں نے پھر یہاں پہ گھول کے رکھ لیا تھا لیسن کوٹ کے پیاج کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تھا اچھے ساتھ کر لیا تو اس میں میں نے حلدی پاؤدر دھنیا پاؤدر اور تھوڑا سا گرم مسالہ اٹھ کر کے اس طریقے سے مسالہ میں نے ڈال دیا تو یہاں پہ میں جو نام میری ڈال اور بیسن ملا کے جو تھوڑا سا میں نے الگ سائیڈ میں رکھا تھا اسی کی کڑی میں یہاں پہ بنا رہی بہت تیشتی لگتی ہے یمی لگتی ہے جھڑ پڑ بن بھی جاتی ہے تو یہ میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا اب اس میں تھوڑا سا بیسن بھی اٹھ کر دیں گے اور پانی لگ بھاک اور اس کو آپس میں ہاتھ سے گھول لیں گے ویسے پہلے سے گھول لوں نا تو زیادہ صحیح رہتا ہے بہت مجھے یاد نہیں تھا اسی سائی میں میں کھولی اور بس یہاں پہ ہمارا پیاج اور مسالہ بن کر کے ہو گیا ریڈی تو اس بھول کو ہمیں اس میں ملا دینا ہے اور بس اچھی طریقے سے ہمیں اس کو چلا لینا ہے یہ کچھ اس طریقے سے دیکھیں ہم نے چلا دیا چاروں طرف سے بیسن کا کڑی جو ہے ہمارا اس کے بعد پھر یہاں پہ اندر چلتے ہیں تو شام میں ڈائریکٹ آپ سے مل رہی ہیں ہم لوگ ڈراؤن گئے تھے بچوں کو ٹلائے گھنا ہے اس کے بعد پھر ہسپن جی آ گئے تھے سبجی میں بنا کے ہی گئی تھی کڑی اس کے بعد بچوں کے ساتھ ہسپن جی اس طریقے سے کھیلتے ہیں اور دی لگی ہوئی ہے ٹی وی میں میری چینل کا ویڈیو دیکھ رہی ہے اور بس شام کا جو ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا نا ساتھ ساتھ ہو ہسپن جی بچوں کے ساتھ اس طریقے سے پلے کر کے کرتے ہیں اب تو ٹوشن بھی لگیا بچے سامنے جاتے پڑھنے ادروائیز نہیں تو پڑھانے میں بھی وہ دیکھ لیتے تھے ایسا رہتا تھا تو ان کی مستیاں دیکھ لیجئے پاپا کے ساتھ اس طریقے سے گھڑا بنا کر کے ان کے اوپر چڑھنا خودنا پاپا کے ساتھ بڑا انجائے کرتے ہیں میرے دونوں ٹوشن تو ڈینر وغیرہ کرنے کے بعد ڈیریکٹ میں آپ سے رات میں مل رہی ہیں یہاں پہ رات کے ساڑھے دس یا گیارہ ایسے بجرا تھا ٹوک ٹوک کو نین نہیں آ رہی تھے ردی ہو ان کے پاپا سو گئے تھے ارش درش تو جانتے ہیں آج کل بھی ان کا سونے کا کوئی روٹین فکس نہیں ہوئے ایسا ساڑھے دس سو جاتے تھے لیکن کبھی ان کا موڑ اگر ویسے ہو گیا تو بارہ بھی بجا دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو بس وہی والا حال ہے یہاں پہ ٹوک ٹوک کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں دونوں لوگ مارا پیٹی یہ سب چلنے لگ گیا ہے سمجھ رہے ہیں نا جو بچے میں ہوتا ہے ہوتا ہے سوڑت چالن ستارے گاتے سورد چالن ستارے گاتے نل لالا کی جے جے گا ہوتا ہے چین ستارے گاتے چین ستارے گاتے لن لالا کی جائے جائے گا را ہے دونوں سو کر کے اٹھ گئے ہیں دونوں سب سامان لے کر کس بیٹ کے نیچے ڈال دیتے ہیں سب چیز اٹھا کر کے ہاں نا اس کو نہیں لینا اور ریموٹ کا سیل پیچھے کا یہ جو کوا رو وہ بھی اٹھا کے پتہ نہیں کہاں دیدی کا ہیر بینڈ بھی اٹھا کے فیک دیتے ہیں ہاں گر پڑے ہاں پلے کر رہی ہیں یہ درش پہ اٹھ گئے ہیں عرش بھی عرش کی مستی چل رہی ہے یہاں اپنی دیدی کے ساتھ اس کے بعد میں نہا دھولی تھی ابھی عرش درش کو نہیں لیا نہیں تھا میں نے بس سوئی سیمپل طریقے سے لیٹ ہو جاتا کبھی بارہ ایک بھی بچ جاتا ڈیوی دیکھ رہے ہیں بچے یہاں پر ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں میرے دونوں ٹوین سے بینہ ٹی وی کے ان کے کھانا ہوتا ہی نہیں اندر یا تو ٹی وی یا کھلونا کھلا کر کے میں ان دونوں ٹوین کو کھانا کھلاتی ہوں اس کے بعد میں نے کوئی شوٹ نہیں کہتا نیکسٹ موننگ یہاں پہ میں آ جاتی ہوں پھر میں نے یہاں پہ صبح صبح گھر کا کھانا وغیرہ بنانے کے بعد یہاں پہ چونے آتنگ مچا رکھا تھا ایکچلی کیچن میں کافی زیادہ وہاں پہ مٹی کھٹا ہو گئی تھی میں نے اس کو دیکھا تو پھر میں نے اس کو اچھے سے اس میں اٹھا لیا کوڑا اٹھانے والے میں تو آپ خود ہی دیکھ لو اتنا مٹی نکلا اندر سے اور اتنا بڑا ہول بنا رکھا تھا پھر میں نے کہا اس میں شام میں آئیں گے تو اس پر میں سیمنٹ لگوا دوں گی کیا ارود سے کوئی خطرناک جی اگر ابھی آنے کا ڈر لگتا ہے نا برسات کا موسم بھی چلا تو میرا من کیا جب میں نے وہ مٹی دیکھا نا تو پھر میں نے من کیا کہ پورا کیچن ہی صاف کر دیتے ہیں نیچے کا تو میں سفائی میں لگ گئی اور یار ایسا رہتا ہے نا تو بڑا دماغ کھرا ہوتا ہے میں ناہا دھوکر کے سفائی کر رہی تھی کیونکہ اچانک میرا دھیان گیا ادھر نیچے سائی میں نے ایسے جھانک رہی تھی مجھے دیکھ کیا تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ناہا دھوکر کے بھی گھر کی ساف سفائی کی جا سکتی ہے تو بس فٹا فٹ سے کچن میں لگ گئی تھی ساف سفائی میں اور اندر ارش درس اس ٹائم پر سو رہے تھے تو میں نے کہا لاؤ سونے دیتے اس کے بعد اٹھیں گے تو انہوں کو کھانا کھلا دوں گی تو بس ارش درس کے لیے یہاں پر میں نے کھانا لے لیا ہے لاؤکی آلو کی رسیدار سبجی ہے چاول ہے اور درس دیکھیں اٹھ گئے تھے ارش اور درس سو رہے تھے تو میں نے سوچا لاؤ درس اٹھ گئے ہیں تو ان کو کھانا کھلا دیتی ہوں دکھوہر کا ٹائم ہے اس وقت تو بس ان کو کبھی کھلاؤنے سے ٹی وی دیکھا کر کے اس طریقے سے کھانا کھلانا ہوتا ہے اور جو کھام ہو گیا ہے بچوں کو کافی زیادہ دکھایا تھا منا ڈاکٹر سے بٹ پھر میں نے سوچا ہوم ریمیڈیز وغیرہ پہلے کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈائریکٹ آپ سے یہاں پر میں شام کو مل رہی اپنے پیر کے سکھائی اچھلی میں ڈاکٹر کے لگ گئی تھی مجھے یہ دکھت ہوگی پیر میں جو تلوے ہوتے ہیں اس میں روز صبح اٹھنے پر دکھتا ہے مجھے جلان مطلب چوبتا ہے تو شام میں ڈاکٹر کو گئی تھی دکھانے کے لئے انہوں نے دبا ہو گئی رہا تین دن کے دیئے تھے اور کہتے کہ گرم پانی میں رات میں آپ پیر کے سکھائی کریے اس طریقے کا تھا تو بس یہاں پہ اتنا گرم پانی میں نے لے لیا ہے جسے میں سکھوں تو اس وجہ سے مجھے ڈاکٹر کے لگ بھی امرجنسی میں جانا پڑا روز آج کل آج کل لگا رہی تھے لیکن آج میرا پیر اتنا درد ہو رہا تھا شام سے برداشت نہیں ہوتا اس لئے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا تھا تو ڈاکٹر کو گئی تھی دکھانے کے لئے میرے پیر میں جو تلوہ ہے وہ بہت جارہ درد ہو رہا تھا ایک میری سرکل کا درد ہو رہا تھا جب بھی میں سوکے ہو رہتی تھی سوڑے ٹائم میں جب جب میں جب بھا رہا ہوتی ہے اتنا درد ہونے لگتا تھا چلنے میں چھوٹا تھا ویسے ٹائپ کا درد ہو رہا تھا مجھے تو جب یہاں پہ آئی تو بھی مجھے ڈر دیرے دیرے بڑھنے لگ گیا دو تین دن میں اتنا درد بڑھ گیا ہے مجھے ڈر دکھٹر کو دیکھانے کے لئے ڈاکٹر نے سکھائی کرنے کے لئے بولیا ہے جو کہ یہاں پہ سکھائی کر دی ہوں میں پیر میں گرم پانی سے اور ڈاکٹر اردو کا سلیپر جو گتے دار ہوتا ہے یہ والا سلیپر آج میں لے کر آئی مارکر سے یہ والا اتنا گدے دار جو سلیپر ہوتا ہے یہ والا سلیپر مجھے ڈاکٹر نے بولا ہے چوڑیس گھنٹہ سلیپر پہنے رہنا ہے بس جب سونا ہے تبھی نکالنا ہے ادروائیس سلیپر پیر سے نکالنا نہیں یہ والا گدے دار تو یہ بولا ہے انہوں نے کرنے کے لئے اور گرم پانی سے سکھائی کرنے کے لئے دیکھتے ہیں تین دن کی دوا دیئے ہیں جب پریشانیاں آتی ہیں لائف میں تو اس میں کیا بتاؤ بہت پریشان ہو سارے بچے میرے چاروں بچے بیمار چل رہے ہیں ارش درش بھی سرتی جو خان بکھار وائرم جو چل رہا ہے چاروں پہلے درش کو ہوا تھا پھر ارش کو ہوا اور اس کے بعد پھر ٹک 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 ہوا پھر درش کو ہوا پھر درش کو ہوا پھر درش کو ہوا پھر درش کو ہو گیا ہے تو اس طریقے سے چل رہا ہے میں دھیرے اس لئے بول رہی ہوں نا کیونکہ بچہ پاٹی سو رہا ہے تو اس لئے میں دھیرے دھیرے باتیں کر رہی تاکہ جگہ نہ اور رات کے سکت تکتہ بجھ رہا ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں سارے گیارہ گیارہ چالیس ہو گیا رات کے گیارہ چالیس ہو رہا ہے اب جا کے مجھے ٹائم میں لیپ ہو گیا تو میں نے سوچا پھرہ پھر سے سکھائی کر لیتے ہیں تو میں نے گرم پانی کیا پوسی میں بھارٹی میں بھر کے پورا گرم پانی سے سکھائی کرنے کے لئے بولیوں ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں آرام ملتا ہے کہ نہیں چلی پھر ملتے ہیں آپ سے تو گرم پانی میں آتے گھلٹے تک میں پیر کے سکھائی کرتا ہوں بڑا آرام ملتا ہے سچ میں بتا رہی ہوں لیے اسی کے ساتھ اس بلوگ کو ہی پینٹ کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ بلوگ کے ساتھ بائی بائی ایوریون اپنا پیار اور سپورٹ اسی طریقے سے بنایا رکھئے گا بائی بائی ایوریون